اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ذِكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ لَوْمَا تَعْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةٍ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا اِذَمْ مُنْسَرِينَ اور کافروں نے کہا اے وہ شخص جس پر کتاب اتاری گئی بے شک تم مجنون ہو تم ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے اگر تم سچے ہو ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ اس وقت کافروں کو محلت نہیں دی جاتی کفار کا یہ ایک طریقہ راہ ہے شروع سے ہی کہ جب بھی کوئی نبی برحق ان کے پاس میں پیغام حق لے کر کے آتا تو وہ اس نبی کے سامنے بیجا مطالبات کیا کرتے تھے اور ان مطالبات کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ حق کو قبول کریں مطالبہ کرنے کا مقصد ہوتا تھا نبی کا مزاق بنانا اور اپنی ہٹ درمی کے اوپر جو ہے وہ اڑ جانا تو یہی کام عرب کے مشرقین نے اور کفار مکہ نے بھی کیا اور یہ کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا آپ ہمارے پاس میں فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے آپ ہمارے پاس میں فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے کر کے آئیں تاکہ وہ فرشتیں آئیں اور آ کر کے ہمیں بتائیں تو ہم آپ کے حق ہونے پر ایمان لے آئیں گے ایک روایت کے مطابق یہ آیت کریمہ عبداللہ ابن عمیہ کے بارے میں نازل ہوئی اور کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ اے نبی آپ ہم سے نقد چیز کو چھین رہے ہیں اور ادار ہم کو دے رہے ہیں لہذا آپ مجنون ہیں انکا لمجنون آپ دیوانے ہیں کیونکہ دنیا نقد ہے اور آخرت یہ ادار ہے تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نقد چیز ہم سے آپ چھین رہے ہیں دنیا کی نعمتیں اور آخرت کا وعدہ ہم سے کر کے ادار کے اوپر ڈال رہے ہیں تو نقد کو لے کر کے ادار دینا یہ تو دیوانہ پن ہے انہوں نے یہ بات حقیقت کے اعتبار سے نہیں کہی تھی یہ بات انہوں نے استہزہ کے طور پر مزاک اڑانے کے لئے کہی تھی کیونکہ اتنا تو وہ بھی جانتے تھے قرآن جیسا اتنا فسی و بلی کلام جو بندہ پیش کر رہا ہو وہ دیوانہ اور مجنون نہیں ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس سوال کا جواب سورہ نون کے اندر دیا اور ارشاد فرمایا ما انتا بے نعمت ربکا بے مجنون آئے میرے محبوب آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں اللہ نے ان کا جو ہے وہ سورہ قلم کے اندر جواب ارشاد فرمایا اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ دیوانہ پن یہ نقصان اور عیب ہے اور اللہ کے نبی عیب سے پاک ہوا کرتے ہیں کوئی نبی ماذا اللہ نہ تو کبھی دیوانہ اور مجنون ہوا ہے اور نہ کسی نبی کے اندر اس طرح کا کوئی عیب پایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نبی کے اوپر انگلی اٹھائی جا سکے تو انہوں نے جو یہ بات کہی تھی صرف استعزاء اور مزاق اڑانے کے لیے یہ بات کہی تھی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آخرت کے امور کے تعلق سے جو عقل اللہ تعالی بندوں کو عطا فرماتا ہے تو جو لوگ دنیا کے اندر فسے ہوئے ہیں اس کو دیوانہ کہتے ہیں یعنی جو بندہ آخرت کی باتیں کرے اللہ جس کو آخرت کی عقل والا نور عطا فرمائے اور وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں لوگ کہتے ہیں تو دیوانہ ہے جیسے اللہ والے دنیا والوں کو دیوانہ سمجھتے ہیں کہتے ہیں دنیا والوں میں جو دنیا میں فسے ہوئے ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے یہ پاگل ہیں یہ دیوانے ہیں اور دنیا والے اللہ والوں کو دیوانہ سمجھتے ہیں اور اگر دونوں کے درمیان آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتا یہ چلے گا کہ اللہ والے جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ ہم تو ایسی چیز کے اندر فسے ہوئے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں جس کو ختم ہو جانا ہے تو وہ اگر ہمیں دیوانہ کہیں تو ان کا کہنا صحیح ہے لیکن دنیا والے اگر اللہ والوں کو دیوانہ کہیں تو یہ ان کی کماغلی ہے کیونکہ ان کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہے جہاں پہ اللہ والوں کی رسائی ہوا کرتی ہے اور ایسے روایتوں سے پتا بھی چلتا ہے کہ اللہ کے ولی جب دنیا والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں فسے ہوئے ہیں تو وہ اندر ہستے ہیں کہ کیسے دیوانے لوگ ہیں یہ دنیا کے اندر مگن ہیں بس ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور وہ بچے نقلی نوٹوں کا گیم کھیلتے ہیں اور اس کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور ماں رپیٹ بھی کر لیتے ہیں تو ماں باپ جو ہے وہ ان بچوں کی باتوں میں نہیں جاتے اور بچوں کو ڈانٹ کر کے بٹھا دیتے ہیں اور ان کے نقلی نوٹوں کو فارڈ کر کے فیک دیتے ہیں کہ یہ فالتو تم لوگ جھڑا کیوں کر رہے ہو تو بچے دل مسوچ کرے جاتے ہیں کہ اتنی ہمارے نوٹ تھے ہمارے ماں نے فانٹ کے فیک دیئے اور بڑے افسوس ہوتا ہے لیکن ماں کو معلوم ہے یہ نقلی نوٹیں ان سے کچھ آنا نہیں ہے تو بلا تشبیح اسی طریقے سے اللہ کے ولی جب ہمیں دنیا میں فسا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ اسی چیز کے اندر فسے ہوئے ہیں تو دلی دل کے اندر وہ ہنستے ہیں لیکن ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا احساس نہیں ہو پاتا تو اللہ کے ولی ہمیں دیوانہ سمجھتے ہیں دنیا کے معاملے میں فسا ہوا دیکھتے اور دنیا والے سمجھتے کہ یہ لوگ دیوانے ہیں اچھا دیوانگی اور پاگلپن جو ہے ویسے تو عیب ہے لیکن ایک ایسا دیوانہ پن بھی ہے جو بہت اچھا مانا جاتا ہے اور وہ جنون یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی محبت میں دیوانہ ہو جائے کیونکہ یہ دیوانگی بڑی پسند کی گئی ہے اور اولیاء اکرام پر جب اس طرح کی دیوانگی تاری ہوتی تو ان کے وارے نیارے ہوا کرتے تھے اور حدیث پاک میں موجود بھی ہے کہ اللہ کو اتنا یاد کرو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں پاگل کہیں تو اللہ کی محبت میں دیوانگی بڑی اچھی حضرت ابو بکر شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ ان پر جب محبتِ الٰہی کا غلبہ ہوتا تھا تو چمٹا لیتے تھے وہ چمٹا لے کر کے اپنے بدن کا گوشت نوچہ کرتے تھے یعنی لوگ تو سمجھتے تھے کہ یہ پاگل پن والا کام کر رہے لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ محبت میں ان کی کیفیت ہی ایسی بن گئی ہے کہ اب انہیں جہاں اپنے آپ کبھی ہوش نہیں رہ گیا ہے اور محبتِ الٰہی کے اندر ان کی دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ اپنی آنکھوں کے اندر نمک بھرا کرتے تھے ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے اپنی آنکھوں کے اندر چار من نمک بھر لیا تھا صرف اس لیے کہ تاکہ مجھ کو نیند نہ آئے جیسے دن میں اللہ کی یاد میں رہتا ہوں اسے رات بھی اللہ کی یاد میں بسر ہو بغداد شریف کی حاضری کے وقت میں جب بغداد شریف میں حضرتِ شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب حاضری کا شرف حاصل ہوا تو وہاں پر بھی میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی کہ آپ اپنی آنکھوں کے اندر راتوں میں نمک بھرا کرتے تھے تو یہ بڑی مشہور روایت ہے تو یہ ان کا وہ دیوانہ پن تھا جو بڑا پیارا دیوانہ پن ہے تو اس طرح کہ آپ اللہ والوں کی جب روایات کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ والے دیوانگی کے عالم کے اندر بہت کچھ کر جاتے تھے دنیا والے اس کو سمجھ نہیں پاتے تھے اس کے بعد میں جو یہ ذکر کیا گیا کہ کافروں نے کہا آپ ہمارے پاس فی رشتے کیوں نہیں لاتے یا اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالی نے اس کا جواب کیا دیا مَا نُنَزِّرُ الْمَلَائِكَتَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا اِذَا مُنزَرِينَ یعنی رب نے اس آیدِ کریم ہم بتایا کہ ہم فی رشتوں کو جو ہے وہ حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں اور جب فی رشتے نازل ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں محلت نہیں دی جاتی ہے یعنی جب کوئی کافر کفار قوم نبی سے اس طرح کا موجزہ مانگے اور نبی وہ موجزہ ان کو عطا کر دے یا فی رشتوں کو غطلب کریں اللہ تعالی فی رشتوں کو نازل کر دے اس کے بعد ہمیں اگر وہ ایمان نہ لائیں تو پھر ان کو محلت نہیں دی جاتی ہے فوراں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو یہ اللہ کا بڑا کرم تھا کہ اللہ تعالی نے ان کے اس مطالبے کو پورا نہیں کیا اگر ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا جاتا اور وہ ایمان نہیں لاتے اور ویسے ان کی حالت بتا بھی نہیں تھی کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اللہ کا عذاب ان پر فوراں آ جاتا اور اللہ نے اپنے محبوب کو رحمتِ عالم بنا کے بھیجاتا رب نے یہ گوارہ نہیں فرمایا تھا کہ اگلی امتوں کی طرح یہ امت بھی ہلاک ہو جائے تو اللہ نے اس امت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے پرشتوں کو نازل نہیں کیا تاکہ ان کے اوپر عذابِ الٰہی آنا متحقق نہ ہو جائے اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں محلت دے کر ان کے عذاب میں اضافہ فرما رہا تھا جیسے انہوں نے پہلے انکار کیا عذاب کے مستعق ہوئے پھر ان کو محلت دی گئی اور انکار کیا اور عذاب کے مستعق ہوئے جیسے جیسے انکار بڑھتا رہا ویسے ویسے ان کا عذاب بھی بڑھتا رہا اور اللہ تعالیٰ اسے کافروں کو اور زیادہ سخت عذاب جہنم کے اندر دے گا اور یہ بھی ہے کہ یہ اگر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے جہنم میں جائیں لیکن کم سے کم ان کی اولاد سے تو امید ہے عذاب نہیں آئے گا تو اتنا تو ہے کہ یہ مر جائیں گے عذاب میں چلے جائیں گے لیکن ان کی جو اولاد آئے گی وہ تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگی فاللہ نے اس لئے ان کو فرشتوں کو نازل نہیں کیا تاکہ بعد میں ان کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے جیسا کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ بحلاقت کی دعا فرمائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی بات فرمائی تھی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے لیکن ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے بعد میں ان کی جو اولاد ہوگی وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگی تو پہلے کی امتوں کے اندر مطالبہ جب پورا کر دیا جاتا تھا تو مطالبہ پورا ہونے کے بعد میں وہ قوم ایمان نہیں لاتی تھی تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر ٹوٹ پڑتا تھا لیکن چونکہ میرے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں آپ کے بعد میں کسی اور نبی کو آنا نہیں ہے اور میرے آقا علیہ السلام کی امت کو صبح قیامت تک رہنا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا کیونکہ ایسا نہیں تھا کہ فرشتے آ جاتے تھے وہ لوگ ایمان لے آتے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا چاند کے انہوں نے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا بڑے بڑے سخت قسم کے مریضوں کو میرے آقا علیہ السلام کی دربار میں انہوں نے شفایاب ہوتے ہوئے دیکھا درخت بلانے پہ آیا سجدہ کیا درخت کو انہوں نے چلتے ہوئے دیکھا بے شمار موجزات دیکھے میرے آقا علیہ السلام نے مردہ لڑکی کو زندہ فرمایا اگر ان کو ایمان لانا ہوتا تو انہی موجزات کو دیکھ کر کے وہ ایمان لے آتے لیکن انہیں ایمان نہیں لانا تھا اگر ان کا یہ مطالبہ پورا ہو جاتا پھر وہ ایمان نہیں لاتے تو عذاب کا آنا پکا ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں قرآن پاک میں رب نے فرمایا نا محبوب اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ ان کو عذاب دے جبکہ آپ ان کے اندر تشریف فرما ہے تو محبوب کی عزت و تقریم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبہ کو پورا نہیں کر کے ان کے عذاب کو موخر فرما دیا اور اس کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ بے شمار